دیش کا پہلا ہائی سپیڈ کاریڈور پروجیکٹ ہے پہلا سیکشن اس ہائی سپیڈ کا کھلے گا وہ دو جار چھبیس میں کھلے گا اس چیلنجنگ کام میں پردان منتری شید نرندر موڈی جی نے جس طرح سے دیش کو ایک آتما وشواس دیا ہے یہ پروجیکٹ اس کی مثال ہے اس چیلنجنگ کام میں پردان منتری شید نرندر موڈی جی نے جس طرح سے دیش کو ایک آتما وشواس دیا ہے جس طرح سے نئے کام کو چیلنجنگ کام کو لے کر اسے سکسسفل کرنے کی جو پریرنا دی ہے وہ یہ پروجیکٹ اس کی مثال ہے یہ قریب 21 کلومیٹر کی ٹوٹل ٹنل ہے اس میں سے قریب سات کلومیٹر سمدر کے نیچے رہے گی جو ہائیے جو ڈیپیسٹ پوائنٹ ہے وہ قریب چھپن میٹر نیچے ہے اور ٹنل بہت ہی چوڑی ٹنل ہے تیرہ میٹر 13.9 میٹر مطلب قریب قریب 40 فٹ کے آس پاس چوڑی ٹنل ہے جس میں دو لائن رہے گی ایک لائن اپ اور ایک لائن ڈاؤن دو لائن پہ اس کے اندر ہائی سپیڈ ریل چلے گی ٹنل کے اندر بھی تین سو کلومیٹر کی سپیڈ سے تین سو بیس کلومیٹر کی سپیڈ سے گاڑی چلے گی یہ کام سٹارٹ ہوا ہے دیکھیں اس کام میں شری ادب ٹھاکریج جی کی جب تک مہاراشترا میں سرکار تھی تب تک انہوں نے کوئی پرمیشن نہیں دی جیسے ہی سرکار بدلی شری اکنات شندے جی نے اور شری دیویندر بھائی فرنویش جی نے جب مہاراشترا کی کماند سنبھالی ترنت دس دن کے اندر اندر پرمیشن دی اور اس کے ترنت بعد میں سارے کام چالو ہوئے کمپلیٹ اور اب فیزیکل کنسٹرکشن چالو ہو گیا ہے بہت جلدی یہ بھی تیجی سے آگے بڑھے گا اس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے کچھ انویشنز کیے گئے ہیں جیسے نورملی کیا ہوتا ہے جب بھی ٹنل بناتے ہیں ایک سائٹ سے ٹی بی ایم ڈالتے ہیں تاکہ وہ جب تک ٹنل بورنگ مشین ہوتی ہے کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے چار جگہ سے کام ایک ساتھ پیرلل میں سٹارٹ ہوا ہے چار جگہ سے کام ایک ساتھ پیرلل میں سٹارٹ ہوا ہے دو تو شافٹ ہے ایک ایڈٹ ہے اور ایک فائنل اینڈ ہے تو اس طرح سے کر کے چار جگہ سے کام سٹارٹ ہونے کے کارن کام بہت تیجی سے آگے بڑھے گا سر اس کیوں سے کسٹ ایکسپیلیشن ہوا ہے نہیں دیکھئے ایسا ہے ایسا ہے کہ دیش کا یہ پہلا ہائی سپیڈ کوریڈور پروجیکٹ ہے دیش کا پہلا ہائی سپیڈ کوریڈور پروجیکٹ ہے اور جیسے آپ اگر دیکھو انداز لگاؤ جیسے آپ گاڑی چلاتے ہو جب جیسے ہی گاڑی آپ کی ستر کی سپیڈ سے اوپر جانے لگتی ہے تو گاڑی میں کتنا وائیبریشن ہوتا ہے آپ اندازہ لگاؤ کار ہو بائیک ہو کسی میں بھی ہو یہ ہائی سپیڈ ریل چلے گی تین سو بیس کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے تین سو بیس کی جب سپیڈ سے چلے گی تو آپ امیجن کرو اس کی ڈیزائن میں کتنی کامپلیکسٹی ہوتی ہے کتنی ڈیفکلٹیز ہوتی ہے تو یہ اپنا سب سے بڑا ادیش یہ اس پروجیکٹ میں ہے کہ اس پوری ٹیکنالوجی کو سمجھنا کہ کس طرح سے اتنا کامپلیکس پروجیکٹ اپنے کو ٹھیک ٹائم فریم میں کرنا ہوتا ہے اس کو سمجھنا اس کی ڈیزائن کی کیپیبلیٹی سمجھنا کیا ایکوپمنٹ یوز ہوں گے کیا سینسرز یوز ہوں گے کس طرح کی کنسٹرکشن میتھوڈالوجی یوز ہوگی وہ سب سمجھنا اور سیکھنا ہمارے لیے سب سے بڑا لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے کیونکہ اپنا دیش بڑا دیش ہے ایک سو چالیس کروڑ کی پاپولیشن ہے کئی شہر ایسے ہیں جو ایک کروڑ سے زیادہ کی جنسنکھیا کے شہر ہیں میگا سٹیز بن رہے ہیں ان سب کو ایک اچھا ٹرانسپورٹیشن لو کاسٹ لو ٹائم والا ٹرانسپورٹیشن اگر دینا ہے تو اپنے کو ہائی سپیڈ کوریڈورز میں مہارت حاصل کرنی پڑے گی دیش کو اسی پوائنٹ آف یو سے چل رہے ہیں اور ٹارگیٹ اپنا لیا ہوا ہے کہ جو پہلا سیکشن اس ہائی سپیڈ کا کھلے گا وہ دو جار چھبیس میں کھلے گا بیٹوین سورت اینڈ بلی مورا اور اس کے بعد میں ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے سارے سیکشنز کھولتے جائیں گے سرکشا کے مہتوے سے سرکشا کے لیہات سے بہت وشیش دھیان رکھے گئے ہیں آپ جانتے ہو کہ جو شنکانسن سسٹم اس میں لگ رہا ہے ہائی سپیڈ ریل میں شنکانسن سسٹم ورلڈ کا سب سے سیفیسٹ سسٹم ہے اور اس کے جو قریب قریب اس کا ایکسپیڈنس نائنٹین سکسٹین نائن سے اب تک کا ایکسپیڈنس ہے یعنی قریب پچاس سال کا ایکسپیڈنس ہے اس پورے سسٹم کا اور دنیا بھر میں اس کی پہچان ہے سیفٹی کی اور پہچان ہے اس کی سرکشا کی تو اس پورے سسٹم کو ایمپلیمنٹ کرنے سے دیش میں ایک نئی طرح کی نالج بیس بنتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی